جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کمرہ امتحان میں داخل ہونے کو جاتے ہیں تو کمرہ امتحان میں داخل ہونے سے پہلے ایک طالب علم کو کن کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے کمرہ امتحان میں داخل ہونے سے پہلے ایک سٹورنٹ کے پاس پہلی نمبر پر تو یہ ہے کہ اس کے پاس وہ سارا مٹیریل ہونا چاہیے جس کی مدد سے اس نے پیپر دینا ہے تو اس حصلا میں یہ ہے کہ جس پین کے ساتھ آپ لکھتے ہیں وہ آپ کا ایک نیچرل جو ہے یہ پین بن جاتا ہے تو پین کی جو نب ہوتی ہے وہ ایک قدرتی دباؤ آپ کا جو ہے وہ فیل کرتی ہے اور اسی حوالے سے وہ آپ کے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کے ہاتھ اس کے ساتھ یویل ہو جاتے ہیں تو جو پین جس کے ساتھ آپ کو لکھتے ہوئے زیادہ آسانی محسوس ہوتی ہے روزانہ جس سے آپ لکھتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ وہی پین جو ہے یہ کمرائے میں پہتے ہیں وہ اپلیکٹس میں آ چکا ہوتا ہے تو اگر ایسا نہیں ہے تو ایک ڈیڑھ افتہ پہلے آپ جو ہے ایک پین کو رما کر لیں تاکہ وہ آپ کے ہاتھ پہ جو ہے یہ بہت اچھا بیٹھ جائے اس پین کے علاوہ کم از کم ایک پین اور وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پین کو جو ہے یہ کچھ پرابلم ہو جائے تو وہاں آپ کو جو ہے یہ ڈیفکلٹی ہوگا پہلے کبھی یہ ہوتا تھا کہ بالپوائن کو بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ پیپر حال نہیں کرنا چاہیے اسے نمبر نہیں ملتے تو جو فائنڈنگ آئی ہیں وہ یہ ہے کہ بعض سٹوڈنٹ بالپوائن سے اتنا اچھا لکھ لیتے ہیں کہ جب ہم انہیں یہ کہتے ہیں نا کہ آپ انک والے پین سے لکھو تو ان کے لئے مسئلہ بن جاتا ہے لکھتا تو یہ کوئی میٹر نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ سموت کس طریقے سے لکھتے ہیں جس کی پریکٹس ہوتی ہے وہ تو بالپین کے ساتھ بھی بہت اچھا لکھ لیتا ہے اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ایک مندے کی پریکٹس نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پین چیز کرے گا تو اسے مسئلہ ہوگا اگزیمینر کو دیکھنے والے کو اس پر کوئی اتراز نہیں ہے کہ آپ نے اپنا پیپر جو ہے یہ کس چیز کے ساتھ حال کیا ہو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ اپنا جو ہے یہ فٹا یا جس کے ساتھ آپ رولر کے ساتھ یہ حاشیہ لگانے آپ نے اس کے علاوہ جو سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں انہیں اپنا کیلکولیٹر لاگ ٹیبل اور گراف پیپر یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک سٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں